اگلا سوال ہے آپ نے اپنے ایک کلپ میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا یعنی فلان بن فلان مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واقعی یہ یونیورسل ٹرٹ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس والدیت کے ساتھ بلائے جائے گا پلیز وضاحت فرما دیں بڑی دور تک پہنچ گئے جی آپ دیکھیں قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں ایکسپشنز آر آلویز دیر شکر حضرت عیسیٰ کا پوچھ لیا ہے ان کی تو میں ماں کا نام بتاستا ہوں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں سی بتانے کے لئے تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے نا ان کے سوا کی بات ہو رہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر جو خائن شخص ہے اس کے لئے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اہد شکن اور خائن حکمران کے لئے تاکہ ڈومینٹ ہو جائے کہ یہ مجرم تھا دنیا میں اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کا جھنڈا ہے ہمارے کئی ایک لیڈرز کے جھنڈے وہاں پہ گڑے ہوئے ہوں گے فلان بن فلان یہ فلان بن فلان یعنی یہ اس کو کوئی پرائیڈ آف پرفارمس نہیں دیا جارہا ہوگا بلکہ بتایا جائے گا کہ یہ خائن تھا اور یہ اہد شکن تھا اس نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر جو اللہ نے اس کے حکمران بنایا تھا تو اس حدیث کے اوپر امام بحاری نے ایک باپ باندھا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا عربی میں جب فلان بن فلان کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب باپ کی طرف منصوب کرنا ہوتا ہے ماں کی طرف نہیں یہ ایک جنرل بات ہے تو امام بحاری نے اس کنسپٹ کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ رکھے گا اور ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا یار یہ آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن کیوں پڑی بھی ہے اللہ نے تو دنیا میں ہی پردہ رکھا ہے صحیح بحاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو خواہ اس کی عورت نے کسی موں کے ساتھ موں کالا بھی کیا ہو نا تب بھی قانونن نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا تو دنیا میں اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا اس کا بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہوا تو قیامت والے دن بھی یہ اسی طریقے سے ہوگا اور دوسری بات جو شخص آوٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوئے اس میں اس کا کیا قصور ہے قصور تو اس کا ہے جس کی غلطی تھی تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پر جس کے پردہ رکھے ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پردہ رکھے ادر ویس تو بڑے بڑے شریفزادوں کے پردے وہاں پر فاش ہو جانے ہیں کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے اس میں جب جڑی شریف میں کوئی چیز پیش ہوتی ہے پھر گواہوں کے ساتھ پورے کا پورا نامہ عمال جو سورہ بنی سریل میں آتا ہے کہ اپنا عنامہ عمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے اور ایک اور جگہ اللہ طرف اماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب مجھے اللہ نے دی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہر ایک چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے رہا عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں ان کا باپ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو وہ تو قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آ گیا ورنہ قرآن کے مزاج میں کبھی عورت کا نام نہیں آتا کیوں حیا اور پردے کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے عمرت اللوت عمرت نوح نوح کی عورت لوت کی عورت ٹھیک ہے ٹھیک فیرون کی عورت تخت بلکیس والا واقعہ آیا وہ بلکیس تو ہم روایتوں سے لیتے ہیں وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا زلیخہ کا نام ہم روایتوں سے لیتے ہیں قرآن میں وہ بھی نہیں ہے عزیز مصر کی عورت مریم کا نام اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے موجزان اگر ان کا بھی باپ ہوتا تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ عزیز مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام نہیں ہے تو اور کس کا کیا ہونا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سپیشل کوالٹی دی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کلیر بھی کیا ہے سورہ العمران کے اندر سورة المائدہ کے اندر کہ اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ آدم کیسی ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی نا ان کا تو والد بھی کوئی نہیں تھا عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انٹی وینم کے طور پر الزامی جواب کے طور پر کہا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو جس کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ کی پھر بھی ماں تو ہے دنیاوی طور پر وہ ایک ماں کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بارے میں تمہیں کیوں گمان ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اگر یہ گمان کسی کے بارے میں لگنا چاہیے تھا تو آدم علیہ السلام پر لگتا وہاں تو وہ بھی مان رہے ہو کہ تم اللہ کا بندہ ہے تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ماں باپ کوئی نہیں ہیں ان کو ان کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے تو ان کی والدہ کی طرف نسبت ہوگی باقی سب کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یہ تو بالکل کلیر کٹ مسئلہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ غیر معمولی شخصیت ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں وابستہ کی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے حجد بازی شروع کر دی جس طرح یہ حجد بازی ہوئی میں نہیں بدگمانی نہیں کرتا لیکن بعض وقت کبھی یہ حجد بازی بھی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ سورة الانبیاء میں آیت ہے انڈ پہ جا کے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جو بوتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں جھوٹے خداوں کی جھوٹے آلیہ ہے جو ان کے آلیہ کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا پھر اللہ تعالی اس پہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ آج دوزخ میں تو نہ ہوتے تمہارے ساتھ بوت بھی تمہارے جل رہے ہیں جن کی تم پوجہ پاٹ کرتے تھے اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورة الانبیاء کے اندر تو پھر کافروں نے نبی الاسلام کے ساتھ نا حجت بازی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بوتوں کی پوجہ کرنے والوں کو جن کو بلکہ وہ تو جنرل ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پوجہ گیا ان کو بھی ان کے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں جھوکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا کیونکہ ان کو بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ پوجہ رہے ہیں اللہ کے سوا تو اب یہ وہی انہوں نے عجت بازی کی تو اللہ تعالی نے پھر اس کو بقاعدہ کلیریفائی فرمایا سورہ الزخرف پارہ نمبر پچیس کے اندر اس کو آنٹینڈنڈ نہیں چھوڑا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ وہ لوگ کھڑا کر رہے تھے نا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ آیت ہے ففٹی سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ بَبْنُ مَرْيَمْ مَثَلَ اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدْدُونَ تو اے نبی الاسلام آپ کی قوم اس میں بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے وَقَالُو اور یہ کہتے ہیں اَعْلِحَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَا کیا ہمارے آلِحَ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ آپ سے مثال نہیں بیان کرتے ہیں مگر جھگڑا کرنے کے لیے بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ بلکہ یہ تو ہے جھگڑالو قوم ہے یعنی کفارِ مکہ کہتے تھے اچھا تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ زیادہ بہتر ہے یا ہمارے بُت تو ظاہرِ مسلمان کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ بہتر ہے تو وہ پھر اگلی فقی کے طور پہ الزامی جواب کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بُت دوزق میں جل رہے ہیں تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے تمہارے لیے تمہارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ تمہارا عیسیٰ بھی دوزق میں جلے گا کیونکہ اس کو بھی تو خدا کے سوا پوجا جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں کیسے شیطانی دماغ جانا ہے انہوہ الا عبد انعمنا علی وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے ایک بندے جن پر ہم نے انام کیا تھا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِلِ اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثالی پرسنلٹی بنایا تھا سر پیدائش موجزہ بغیر باپ کے زندگی موجزہ بچپن موجزہ کے ماں کی گود میں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دیا اور پیغمبر بنایا ہے جوانی موجزہ کے ایسے موجزات ملے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں تو اللہ کے اذن سے پرندہ برن جاتی ہے مادر ذات جو اندھے ہیں جن کے ڈھیلے بینی آنکھوں کے مٹی رکھ کے ہاتھ پیرتے ہیں ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں جزام کے جو کوڑ کے مریض ہیں ان پہ ہاتھ پیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں سورة المائدہ سورہ علی عمران سورہ مریم میں یہ ان کے موڑزہ ذکر ہوئیں حتیٰ کہ موت بھی نہیں آئی زندہ اٹھایا جانا بھی موڑزہ اور آج تک زندہ ہے اور عمر بھی وہی پہ رکی بھی ہے پھر قربے قیامت میں اتریں گے وہ اسمان سے اترنا بھی موڑزہ ہے یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو اتارنا ہے یہ بھی موڑزہ اور آلٹی میلٹی نبیل اسلام کے ساتھ دفن ہوں گے روضہ شریف میں یہ سعادت بھی ان کو ملنی ہے تو اللہ طرح ماتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے مثال بنایا وَلَوْنَ شَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں تمہارا خلیفہ بنا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بھی معاملات چلا سکتا تھا لیکن اب چونکہ دنیا میں انسان عباد ہیں تو انسانوں کے ہی معاملات آگے چاہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ اور عیسیٰ ابن مریم علم ہے قیامت کا یہاں علمانوں میں آئے گا خبر کیونکہ علم بھی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونَ تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ یہ نبیل اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میری پیروی کرو تو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا باقی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہی ہے یہ ٹینشن کہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ دنیا میں جس باپ کی طرف منصوب تھے یعنی جس کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے قیامت والا دن اسی کے نام سے پکارا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے شریعت کے حوالے سے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو اس میں اس بندے کو وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹینشن آپ کو کہہ لینے کی ضرورت ہے آپ اپنی ٹینشن کریں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے آمین